پریلی شہرِ قطب حضرت شاہدانہ والی کا سات روزہ ارس کل سے شروع ہو رہا ہے ربیوار کو درگاہ پریسر میں پریس کانفرینس کا آیوجن کیا گیا کاری کرم کے سنبند میں درگاہ کے متولی عبدالوازد نوری ببو میاں نے آیوجن کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا سولہ اکٹوبر کو پرچم کو شاہی سے ارس شاہدانہ والی کا آگاز ہوگا پرچم کا جلوس لال مسجد حاجی اجربیک کے نواز سے چلے گا جو درگاہ آلہ حضرت پر سلام پیش کر کے بیہاری پور نوولٹی چورہہ کمار ٹاکیج آجم نگر سے گوپینات شاہمدگنج ہوتا ہوا درگاہ شاہدانہ والی پہنچے گا جہاں درگاہ آلہ حضرت کے سجادہ نشین مفتی احسن میاں کے دست مبارک سے پرچم کو شاہی کی رسم ادا کی جائے گی مرکز اہل سنت بریلی شریف بہت ہی خوبیوں کا حامل شہر ہے اس شہر میں جہاں امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریل بھی علی الرحمہ آرام فرما ہے وہی ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت شاہدانہ والی علی الرحمہ بھی آرام فرما ہے جنہوں نے حق کی حمایت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کا قلعہ کمع کر دیا تھا حضرت شاہدانہ والی علی الرحمہ کا خاندان محمد بن قاسم کے زمانے میں ہندوستان آیا اور سلطان علی الدین کے زمانے میں دہلی منتقل ہوا اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سے تقبے والا ہے کہ مصداق آپ انتہائی متقی پر حیزگار اور خدا رسیدہ بزرگ تھے عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا حضرت شاہدانہ والی علی الرحمہ نے اپنے دور کی اسلام مخالف تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن اسلام کی سر کو بھی فرمائی یہاں تک کی شہنشاہ اکبر جیسے طاقتور حکمرہ کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے خود بنائے ہوئے مذہب دین الہی کے خلاف زیاد بسیف کیا لوگوں کا بیان ہے کہ آلہ حضرت فاجل بریلوی علی الرحمہ حضرت شاہدانہ والی علی الرحمہ کے مزار شریف پر تشریف لاتے اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ آتے ہیں اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر کیوں چلے جاتے ہیں اندر کیوں نہیں جاتے تو آلہ حضرت نے جواب میں رشاد فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے میں کیسے جا سکتا ہوں اس سے حضرت شاہدانہ والی کی عظمت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے اس واقعے کے رابی جناب عبدالوازد خان عرف ببو بھائی ہیں ایک بار چند لوگ حضرت شاہدانہ والی علیہ الرحمہ کے پاس ایک زندہ شخص کو پلنگ پر لڑا کر لائے اور حضرت شاہدانہ والی علیہ الرحمہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اس کے بعد وہے لوگ ہستی ہوئے چلے گئے کہ کیسے اللہ والے ہیں جن کو یہ بھی نہ پہچان ہو سگی کہ یہ زندہ ہے یا مردہ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے اس شخص کی جس کی نماز جنازہ پڑھوائی تھی اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور اس کو اٹھانا چاہا لیکن یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے کہ یہ زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے پھر وہے لوگ حضرت شاہدانہ والی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے معافی مانگ کر اس کو زندہ کرنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا اس میں میرا کیا دوش ہے تم نے ہی تو یہ ناٹک رچا تھا اسے جا کر دیکھ رو زندہ پاؤ گے لیکن توبہ کرو کہ کبھی مزاک نہیں اڑاؤ گے ان لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو اس شخص کو زندہ پایا اسی طرح کا ایک اور باقیہ ہے یہ ایک بار آپ کے سامنے سے ایک کافلہ گزرا جن کے گھوڑوں پر سامان تھا حضرت شاہدانہ والی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑوں پر کیا لائے ہو بوروں میں شکر تھی انہوں نے یہ مغمان کر کے کہ یہ مانگ لیں گے ریت بتا دی تو حضرت شاہدانہ والی نے فرمایا کہ ریت ہی ہوگی وے کافلہ جب بازار پہنچا اور بوریاں کھولی گئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوریوں میں ریت تھی اس کافلے کے امیر نے کہا جہاں فقیروں نے پوچھا تھا وہیں چلو اور ان سے معافی مانگو کافلے والے وہیں پہنچے اور حضرت شاہدانہ والی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں معافی مانگی آپ نے فرمایا اچھا شکر ہوگی فقیروں کو کیا مطلب ہے دوبارہ جب انہوں نے بوریاں دیکھیں تو شکر ہی پائی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اللہ کے ولیوں کی یہ کراماتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے